عبیر و تاجر سکیم ہے اس سے جو مسئلہ ہے خود کو ریجسٹر کروانا یہ تو ملکی مفاد میں نہیں ہے کاشر صاحب دیکھیں تاجر دو سکیم کا مسئلہ نہیں ہے نہ یہ مسئلہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھنا چاہیے لیکن ٹیکس نیٹ کو بڑھنے کے اندر پرابلمز کیا ہے ایک تو عدم اعتماد کی فضاء ہے پیچیدہ اور مشکل نظام ہے ٹیکسیشن کے جو ڈر اور خوف ہے لوگوں کو جو نیٹ کے اندر آیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پکڑا کہ میں ایسے شکنجے میں آ گیا کہ پھر میری جان نہیں چھوٹے گی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آسان اور سادہ نظام لائیں بجائے اس کے کہ ہم نے تجاویز دی ہیں حکومت کو کہ آپ جتنے بجلی کے کمرشل میٹرز ہیں ان سب کو انٹین سارٹیفکیر جاری کریں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو کماتا ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اس کو فائلر ہونا چاہیے اس کے لئے آسان نظام ہونا چاہیے ہم نے جو تجویز کی ہے سیلف اسیسمنٹ سکیم کے تحت اس کو گوشوارہ فائل کرنے کی سہولت ہونی چاہیے کہ وہ جو اس کی آمدن ہیں جو اخراجات ہیں اس کو ظاہر کریں اور اس کے اوپر ایک ٹیکس دیتے ہیں اور وہ ٹیکس برائی راست بنک میں جمع ہو اس میں ادارے کی مداخلت نہ ہو اچھا اگر اس کو حکومت نہیں مانتے تو دوسری تجویز ہے کہ جو تاجروں کا ٹرن اوور ہے مہانہ ٹرن اوور اس ٹرن اوور کے اوپر ایک مناسب شرعہ کا ٹیکس لگا دیا جائے تاکہ ہر تاجر کو اس کے ٹرن اوور کے مطابق ٹیکس دینا ہو ٹیک ہے تیسری تجویز اس کے اندر تیسری متبادل تجویز بھی ہم نے دیئے کہ اگر آپ اس کو بھی نہیں مانتے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے ہر کاروبار کی شرعہ منافع کا ایک اوستن تیین کر کے اس کے مطابق اس کو کہا جائے کہ وہ گوشوارہ بھرے اور وہ اس سسٹم کے اندر آجائے اچھا ان تینوں تجویز کو حکومت ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت کی زد اور ہٹ درمی ہے کہ ہمیں تاجر دو سکیم کے نام پر زبردستی دکانداروں سے اپنا لاغو کیا گیا ٹیکس لینا ہے اچھا وہ کسی صورت ممکن نہیں ہے انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے مہانہ تاجر ٹیکس دے نہیں سکتا اس لیے کہ آمدن پر ٹیکس سال کے بعد لیا جاتا ہے اچھا ایڈوانس ٹیکس ہم بجلی کے بلوں میں گیس میں دیگر بہت ساری چیزوں میں میں اگر ٹیکس گنوانا شروع کروں گا تو پندرہ منٹ میں صرف ٹیکسوں کے نام لوں گا جتنے ٹیکس ہم دے رہے ہیں پی ٹی وی آپ دیکھیں نا دیکھیں لیکن اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں پی ٹی وی کا ٹیکس نیلم جیلم سرجار تربیلا ڈیم کا ٹیکس اچھا پتہ نہیں اتنے ٹیکس ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتل ہمارا کوئی آدمی کرتا ہے نا ہوتل کا کاروبار تو وہاں بیٹ ٹیکس ہے اچھا کوئی کریانے کی دکان کرتا ہے تو وہاں چینی کا لیسنس بیچنے کا الگ ہے سگرٹ بیچنے کا الگ ہے اچھا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا الگ ہے ویکسینیشن الگ ہے سوشل سیکیورٹی اوڑ لے بینیفٹ الگ ہے آپ سنیں تو پریشان ہو جاتا ہے کہ تاجر غریب ہم تو یہ کہتے ہیں سنگل ٹیکس سسٹم لے آئیں یہ جو چوالیس قسم کے ٹیکس ہیں جب پھر مرکز اور صوبوں میں کوارڈینیشن نہیں ہے صوبوں کے اپنے ٹیکس ہیں مرکز کی اپنے ٹیکس ہیں میوسپل کارپوریشنز کے اپنے ٹیکس ہیں آثارٹیز کے اپنے ٹیکس ہیں تو اس نظام کو درست کر لیں اگر یہ اس نظام کو درست نہیں کرتے اور ہٹ دھرمی پہ رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہی سکیم نافذ کرنی ہے تو یہ نافذ نہیں ہو سکے گی تو پھر یہ مسئلہ اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا رکھائی نہیں دی رہا ہے پھر آپ کا احتجاج جو ہے وہ اس کا دائرہ احتجاج کا دائرہ وسیع ہوگا ہم ملک گیر مشاورت اس وقت کر رہے ہیں اور پھر ہمارے پر یہ راستہ ہے کہ ہم اس پہ لگے وہ باتچیت کر رہے ہیں کہ ہم پہلے مرلے میں اگلے تین دن کی ہڑتال کریں گے سر اس سے بھی تو ملک کا نقصان نہیں ہوگا دیکھیں ملک کا نقصان تو اس ہڑتال میں بھی ہوا تو پھر نہیں پھر آپ اپنا نقصان جو بچانے کے لیے ملک کا بھی تو نقصان کریں نا کہہ رہے تجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا جب میری دکان نہیں چل رہی جب میرا تاجر اپنی دکان کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا جب میرا سندکار اپنی سند چلاتا ہے تو اس کو نقصان اور جیب سے پیسے دینے پڑتے ہیں وہ کہاں سے دے تو اس سے بہتر پھر یہ نہیں کہ دکان کا شٹر اور فیکٹری کا دروازہ بند کر دیا جا کہ کم از کم وہ اخراجات تو بچا لیے جائیں نا اور ہمارے پاس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے کہ اگر موجودہ قصاد بازاری اور مشکل معاشی صورتحال میں حکومت زور زبردستی سے نافذ کرنے کی کوشش کرے گی تو ہم تین دن کے لیے ملک بند کریں گے اس کے بعد ہم غیر مہینہ مدت کے لیے شٹر ڈاؤن کریں گے اور پیہ جام بھی کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے